جائے شرم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہم سے لوگ بڑھیاں گے تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیسے کہ دوستو آپ لوگوں نے تھمنیل دیکھ ہی رکھا ہے آج کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک فل ڈی جے سیٹ اپ کے بارے میں جس میں ہمارے چار ٹاپ رہیں گے دو ڈوائل بیس رہیں گے ایمپلی فائر ہوگا مکسر ہوگا اسٹیپلائزر ہوگا جنریٹر ہوگا جتنا بھی دوستو ہماری ڈی جے سیٹ اپ میں سامان یوز ہوتا ہے ہر ایک چیز آج کس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کیونکہ فل ڈی جے سیٹ اپ کے بارے میں جانکاری آج کس ویڈیو میں دینے والے ہیں اور دوستو آپ کو یہاں پہ پرائز بھی بتانے والا ہوں کہ دوستو ہمارے ٹاپ کا گے پرائز ہوگا بیس کا گے پرائز ہوگا ایمپلی فائر ہر ایک چیز کا پرائز بھی بتاؤں گا اور دوستو آپ کو ایک ٹوٹل پرائز بھی بتا دوں گا کہ دوستو فل ڈیجے سیٹ اپ کا ٹوٹل پرائز کتنا بیٹھے گا ایک لاکھ یا دو لاکھ یا تین لاکھ جتنا بھی ہمارا بیٹھے گا وہ آگے ویڈیو میں آپ کو پرائز بھی بتاؤں گا ٹوٹل اور دوستو آج کس ویڈیو میں ایک ایسا سیٹ اپ جو میں بتا رہا ہوں وہ اکدم تگڑا ڈیجے سیٹ اپ رہنے والا ہے جو کی بیس بائیوریسن پنچھ ہر ایک ماملے میں یہ ڈیجے سیٹ اپ آگے رہے گا تو دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اگر آپ بھی ایک ڈیجے سیٹ اپ لینا چاہتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند لگے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو بھی ضرور سبسرائب کر لینا تو دوستو آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ پہلے بات کر لیتے ہیں بیس کی پھر دوستو آپ کو ٹوپ بھی بتاؤں گا ایمپلیفائر بھی بتاؤں گا مکسر بھی بتاؤں گا اسٹیپلائزر بھی بتاؤں گا اور دوستو جنریٹر بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں بیس کی تو دوستو یہاں پہ ہم بیس یوز کرنے والے ہیں آہوزہ برانڈ کا پی اے سب بوفر سسٹم جو کی کافی بیسٹ کالیڈی کا یہ ہمارا بیس آتا ہے آوزہ برانڈ کی طرف سے اگر دوستو اس بیس کے موڈل نمبر کی بات کرتے ہیں تو دوستو آپ کو اس ٹیبلو ایکس 2600 دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی اس بیس کا موڈل نمبر ہے اور دوستو اگر اس بیس کی پاور ریٹین کی بات کرتے ہیں وارڈس کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے کتنے وارڈس کا بیس ہے تو دوستو یہ جو ہمارا بیس ہے یہ دوستو 2600 وارڈس کا آرمیس میں بیس آتا ہے آوزہ برانڈ کی طرف سے اس میں دوستو 1300 وارڈس کے سپیگر لگے ہوئے ہیں اس بیس کے اندر جو کی یہ ہمارا ڈوائل وارا بیس ہے اور دوستو اس کا جو پروگرامنگ پاور دیا گا ہے وارڈس دیا گا ہے وہ دوستو 2500 وارڈس دیا گا ہے اس بیس کا پروگرامنگ پاور اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس ڈوائل بیس کے فرکنسی ریسپونس کی تو دوستو آپ کو 3500 وارڈس سے لے کے 200 وارڈس فرکنسی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس ڈوائل بیس کے اندر جو کی کافی بیسٹ آواز نکال کے دیکھا بیس بائیوریسن پنچے آپ کو اس بیس کے دورہ کافی اچھا سننے کو ملنے والا ہے اور دوستو یہ ہمارا جو بیس ہے یہ آوزہ برانڈ کا ہے جو کی آوزہ برانڈ اپنے بھارت کی کمپنی ہے اسی لئے دوستو اس کمپنے پر لوگ بھروسہ بھی کرتے ہیں کافی بھروسے مند یہ برانڈ بھی ہے آوزہ برانڈ ٹھیک ہے اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس بیس کے اندر ہمارا سپیکر کتنے انجس کا پڑا ہوا ہے تو دوستو اس بیس کے اندر ہمارا 18 انجس کے دو سپیکر پڑے ہوئے ہیں 18 18 انجس کے دو سپیکر پڑے ہوئے ہیں جو کی یہ جو ہمارا بیس ہے یہ دوستو ون وے ہے ٹھیک ہے یہ ونوے ہمارا بیس ہے اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ سپیکر کے اندر وائس کوئل کتنے انجس کی یوز کی گئی ہے ایک انجس کی یا دو انجس کی یا تین انجس کی تو دوستو اس بیس کے اندر جو وائس کوئل یوز کی گئی ہے سائز میں وہ دوستو پانچ انجس کی وائس کوئل یوز کی گئی ہے وہ بھی ان اینڈ آؤٹ میں یوز کی گئی ہے کافی بیسٹ کوالٹی کی وائس کوئل بھی ہے ہے پانچ انچز کی بھائی تیرہ سوارس کے سپیکر کے اندر آپ کو دیکھ نوکو ملتی ہے جو کہ یہ چھوٹس وارس کا ٹوٹلی ہمارا بیس ہے ٹھیک ہے جو کہ پانچ انچز کی جو وائس کوئل کافی بیشت ہیں دوستو کافی بیشت وائس کوئلی یوز کی گئی ہے اس سپیکر کے اندر اگر آپ لوگ اچھی سے بجاتے ہیں تو دوستو ہمارے سپیکر کبھی بھی نہیں جالے گا اگر آپ لوگ اچھی طریقے سے بزاتے ہیں ٹھیک ہے اند دوستو اب بات کر لیتے ہیں نومنیل ایمپیڈنس کی اس بیس کی نومنیل ایمپیڈنس کتنا دیا گا ہے تو دوستو فورم اس کا ایمپیڈنس دیا گا ہے جب دوستو بات کر لیتے ہیں اس بیس کے نیٹ ویڈ کی تو دوستو آپ کو ایک کوئنٹل پانچ کلو اس کا وزن دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں پرائز کی اس ڈویل بیس کا کیا پرائز ہے تو دوستو اس ڈویل بیس کا پرائز مارکٹ میں آپ کو پچپن ہزار روپے دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک ڈویل بیس کا پرائز ٹھیک ہے باقی آپ کو دو پیس لینا ہے اگر دوستو آپ لوگ دو بیس کا سیٹ اپ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو پچپن ہزار کیاس پاس اس کا ایک ڈویل بیس کا پرائز بیٹھے گا جو کہ جب بھی سوارس کا بیس ہوگا آہوسا برانڈ کا ہوگا مارکٹ میں پرائز کم زیادہ ہوتا ہی رہتا ہے وہاں پہ دوستو آپ لوگ منز کیجئے گا اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں ٹاپ کی تو دوستو یہاں پہ ہم ٹاپ یوز کرنے والے ہیں آہوسا برانڈ کا ہی پیس سپیکر سسٹم جس کے اگر موڈل نمبر کی بات کرتے ہیں تو دوستو آپ کو ایس پی ایکس پندرہ دس دیکھنے کو مل جاتا ہے اس ٹاپ کا موڈل نمبر جو کہ آپ ٹاپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹاپ کے پاور ایٹین کی بات کی جاتا ہے تو دوستو آپ کو تیرہ سو وڈلس آرمیس میں دیکھنے کو یہ ٹاپ مل جاتا ہے کیونکہ تیرہ سو وڈلس کا یہ ہمارا ٹاپ رہنے والا ہے اور اس ٹاپ کے فرکنسی رسپونس کی بات کرتے ہیں تو دوستو آپ کو پیتے سارڈس سے لے کے دو ہزر وڈلس دیکھنے کو مل جاتے ہیں فرکنسی بھی کافی بیسٹ دی گئی ہے اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹاپ کے اندر ہمارا سپیکر کتنے انچس کا یوز کیا گیا ہے تو دوستو پندرہ انچس کا یوز کی گئے ہیں دو سپیکر پلس میں ایچ اپ بھی یوز کیا گیا ہے اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس ٹاپ کے نومل ایمپیڈینس کی تو دوستو آپ کو فورم دیکھنے کو مل جاتا ہے اس ٹاپ کا ایمپیڈینس ویٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو دوستو آپ کو چھتر پرنٹ پچاس کیزی اس کا وزن دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹاپ کا تو دوستو یہاں پہ ٹاپ کی سپیسیفکیسنس ہو گئی ہیں اب بات کر لیتے ہیں پرائز کی بھی تو دوستو پرائز مارکٹ میں آپ کو چھیالیس ہزار روپے دیکھنے کو ملتا ہے اپروکس ایک ٹاپ کا پرائز ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو چار ٹاپ لینے ہیں کیونکہ آپ دو ڈوائل بیس اور دو سو چار ٹاپ لے سکتے ہیں دو ڈوائل بیس اور دو سو چار ٹاپ کا ہی ہم سیٹ اپ ریڈی کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو آپ لوگ چار ٹاپ لے سکتے ہیں اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں کی ایمپلیفائر ہم کون سی لیں گے ٹاپ اور بیس کو چلانے کے لیے جو کی بیسٹ ہو لونگ ٹائم تک چلے کافی اچھا پرفارمنس سننے کو ملے تو دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں ٹاپ کے لیے ہم کون سی ایمپلیفائر لینے والے ہیں دوستو یہاں پہ ہم ٹاپ کے لیے ایمپلیفائر لینے والے ہیں آہوزہ برانڈ کی ٹاپ 45 جو کی ڈوائل گنر کی یہ ہماری ایمپلیفائر ہے اور 4500 وڈس کی ایمپلیفائر ہے اگر اس ایمپلیفائر کے پاور آٹپوٹ کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا ایمپلیفائر ٹو گو میں دو سو پچاس وڈس پرتیک چلے میں آٹپٹ نکال کے دیتا ہے اور فورم میں پندرہ سو پچاس وارڈز آٹپٹ نکال کے دیتا ہے دونوں چل میں اور ایٹ اوم میں یہ ہمارے ایمپلیفائر ایک ہزر وارڈز آٹپٹ نکال کے دیتا ہے دونوں چل میں ٹھیک ہے اور دوستو یہ جو ہمارا ایمپلیفائر ہے یہ دوستو بریز موڈ میں بھی آویل ور ہے باقی ہمیں دوستو اسٹوری اور مونو موڈ میں ہی ٹاپ کو چلانا ہے جو آپ لوگ ایک چینل پر اپنے دو ٹاپ چلا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگی ٹو اوم پر چھبیس وارڈز ہمارا لوڈ رہے گا ٹاپ کا اور بائیس سو پچاس وارڈز ہمارا ایمپلیفائر آٹپٹ نکال کے دیتا ہے تو دوستو کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ لوگ ایزلی ایک ایک چینل پر اپنے دو دو ٹاپ چلا سکتے ہیں تیرہ تیرہ سو وارڈز کے جو کی میں نے آپ کو ابھی بتایا تھے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تو ہوگئے ایمپلیفائر اب بات کر لیتے ہیں ایمپلیفائر کے ڈمپنگ فیکٹری تو دوستو آپ کو چار سو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں پرائز کی تو تو دوستو اس کا پریز مارکٹ میں آپ کو چوان ہزار روپے دیکھن کو ملتا ہے امپلیفائر کا پریز جو کہ پیدائی لیچ سو وڈ اس کی یہ ہماری امپلیفائر ہے احضا برانڈ کی امپلیفائر ہے تو دوستو میں نے یہاں پی آپ کو ٹاپ کے لیے امپلیفائر بتا دی ہے اب بات کر لیتے ہیں بیس کے لیے کون سے امپلیفائر لے جو کہ بیسٹ ہو تو دوستو یہاں پی ہم بیس کے لئے ایمپلیفائر لینے والے ہیں جانی مانی ایمپلیفائر ایمٹی سیریز کی سولہ زیرو بان جو کی آپ لوگ ایمپلیفائر دیکھ سکتے ہیں اگر اس ایمپلیفائر کے پاور آٹپوٹ کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا ایمپلیفائر ٹو ام میں تین ہزار وارڈس آٹپوٹ نکال کے دیتا ہے پرتیک چینل میں اور فور ام میں بائی سو پچاس اور دو سو ایٹ ام میں سترہ سو وارڈس آٹپوٹ نکال کے دیتا ہے دو انسل میں ایس پاور میں ہیں اور اس ایمپلیفائر کے ڈمبی فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو دوستو آپ کو ایک ہزار دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی بیس کے لئے یہ ایمپلیفائر سب سے زیادہ مارکٹ میں بکتی ہے اسی ایمپلیفائر کو لوگ بیس کو چلانے کے لئے ہی یوز کرتے ہیں آپ لوگ اس ایمپلیفائر پر اپنا ایک ایک ڈوائل بیس ایک ایک چینل پر چلا سکتے ہیں فورم پہ کوئی دکت نہیں ہوگی جو کی ایمپلی سیریز کے ایمپلیفائر این ایکس آئی ڈو برانڈ کی ہے کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے ایمپلیفائر میں اور اب بات کر لیتے ہیں ایمپلیفائر کی پرائز کیے تو دوستو آپ کو یہ ایمپلیفائر اپروکس ساٹھ ہزار سے لے کے با ساٹھ ہزار روپے میں یہ ایمپلیفائر مل جائے گی اورجنل جو کی مارکن میں دوستو پرائز کم جاریزopa혔 رہتا ہے وہاں پہ دوستو اب لوگ منز کیجئے گا تو دوستو میں نے یہاں پہ آپ کی بیس کیلئے ایمپلیفائر بتا دی ہے کون سی ہیں ایک لوگ ساٹھ کھ دیلے ہیں اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں مکسر کی یہاں پہ ہمارا ٹوپ بھی ہو گیا بیس بھی ہو گیا اپ اور بیس کیلئے ایمپلیفائر بھی ہو گئی بات کر لی لیتے ہیں مکسر کی تو دوستو یہاں پہ مکسر یوز کرنے والے ہیں نیو مارک برانڈ کا ایم فور مکسر جو کتری چینل دی جے مکسر ہے کہ کافی لوگ اس مکسر کو یوز کرتے ہیں ڈی جے پلے کرنے کے لیے آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو دوستو نو ہزار روپے کے آس پاس اس کا پرائز ہوگا اگر دوستو آپ لوگ یہ مکسر نہیں لینا چاہتے ہیں کوئی اور لینا چاہتے ہیں تو دوستو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں سٹرینجر وغیرہ کا جو کی مائک والا مکسر آتا ہے اس ایم آٹھ ہزاری وہ بھی آپ لوگ مکسر لے سکتے ہیں وہ لائیو اور ڈی جے دونوں میں کام آتا ہے باقی یہ کیول ڈی جے میں ہی یہ ہمارا ڈی جے مکسر کام آئے گا ٹھیک ہے آپ وہ بھی مکسر لے سکتے ہیں یا اسٹوڈیو ماسٹر برانڈ کا لے سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہوگی آپ کوئی بھی مکسر لے سکتے ہیں اور دوستو اب بات کر لیتے ہیں پارلائٹ کے تو دوستو یہاں پہ آپ ڈی جے لائٹ لے سکتے ہیں اسٹان برانڈ کی میں ریکمینڈ کروں گا باقی دوستو بائیسن بھی آتا ہے جیا بھی آتا ہے بگ ڈی پر بھی آتا ہے آپ آپ دوستو کوئی بھی برانڈ کی پارلائٹ لے سکتے ہیں آپ لوگ اسٹان کی لے سکتے ہیں جو کی پی تیس سو روپے کے آس پاس ایک پارلائٹ آپ کو مل جائے گی تو دوستو آپ کو جو بھی کانٹیٹی میں چاہیے مل جائے گا ہو سکے تو دوستو آپ لوگ دوستو لے لینا کہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ کی لوگ کے دو ڈی لے لینا کوئی دکت نہیں ہوگی دو اسٹیپلائزر رہیں گے تو دو سو کبھی دو بھی کام مل گئے ایک بیس اور دو سو دو ٹپ کا تو دوسرا اسٹیپلائزر اب دوسری جگہ بیس سکتے ہیں آپ لوگ دو دو اسٹیپلائزر لے لینا ساتھ ساتھ کیوئی کی جو کی زیادہ بیسٹ رہے گا میں بھی دو ساڑھے ساتھ کیوئی کا ہی اسٹیپلائزر ہی یوز کرتا ہوں فولی جی سٹیپلائزر کو چلانے کے لیے جنریٹر لے سکتے ہیں 20 کیوئے کا جو کی آپ کے دو بیس بجیں گے چارٹو بجیں گے مکسر ہوگا پارلائٹ ہوگا اور بھی آپ سامان لگائیں گے جیسے کی سموک مشین ہوگے شارپی ہوگئی اور ڈانس فلور بھی ہوگیا جو کی پکسل والا لوگ لگاتے ہیں آپ لوگ 20 کیوئے پہ اتنا لوڈ دے کے چلا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہوگی اگر بات کرتے ہیں پرائز کی جنریٹر کی تو دوسرا پروکس ایک لاکھ کے آس پاس اس کا پرائز بیٹھے گا ایک لاکھ کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے باقی جیسا آپ کے وہاں پر پرائز ہو ٹھیک ہے تو دوسرا میں نے یہاں پہ آپ کو فل ڈیجے سیڈپ کے بارے میں بتا دیا ہے کوئی بھی چیز چھوٹ گئے تو دوسرا ویڈیو کے لیچے آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور دوسرا آپ کو یہ ڈیجے سیڈپ کیسا لگا تو دوسرا وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسرا ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دیں اینڈ چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ دوسرا میں آپ سبھی کے لیے ساؤنڈ سیسٹم سے ریلیٹیڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں دوسرا چینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لینا تو دوسرا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں بات نگتر مرام رام